اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ویڈ وینس ویئرز آج کی جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کون ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیسے دکھتے ہیں یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے جا کر آپ ان کی پروفائل دیکھیں موسیقی 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 یہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جس جوب میں جا رہے ہیں اگر وہ شوق بھی ہو اس میں اور اس میں جستجو بھی ہو تو میرے خیال میں وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو آپ کو لے کے چلی جاتی ہے آپ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کا پیشنیٹ ہونا بہت امپارٹنٹ ہے اور آپ کا ویل ٹو ڈو آپ کے اندر کچھ کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ جذبہ ابھی بھی آج بھی آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ آج بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹنگ کی خیر آپ نے صرف اسی طرح کی فٹوگرفی کی یا پھر فیشن شوٹ بھی کیے میں نے بہت پروفیشنل فوٹوگرافی کی ایون یہ کہ میں نے فیشن شوٹ تھے اس کے علاوہ اس دور میں نائنٹیز میں جو تھا نا کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا تھا وہاں پہ بہتی کم چیزیں ایسی ہوتی تھیں جہاں پہ ہم کچھ ایسا کام کر سکتے تھے ایون یہ کہ وہاں پہ سالانہ انوائرمنٹ ہوتا سالانہ کوئی اوکیشن ہوتا تھا تو اس میں فوٹوگرافی کرنے کو ملتی تھے جو کہ پروفیشنل جس کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف اسکول کالوجز میں ایسے پرام ہوتے تھے جو کہ کراچی سے باہر سے یہاں سے سنگرز آتے تھے اور وہ ٹیبلو شو بھی ہوتا تھے کانسٹس ہوتے تھے ایکزاکٹلی یہ سمجھ لیے کہ یہ نہیں سمجھتے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا صرف شوکت تھا تو وہ جو شوکت تھا میرا وہ مختلف فوٹوگرافی میں شادی بیا کی بڑی فوٹوگرافیز کی ہیں اس کے علاوہ میں نے کمرشلز کی فوٹوگرافی کی ہے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کی لائٹنگ وائٹنگ بڑے چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے کیمرہ سنبھالا تھا جو کہ 97 میں میں نے اور جب میں کھراچی میں آیا تو یہاں پہ دنیا ہی الگ تھی ایک مہاں سے اٹھ کے ایک چھوٹے شہر سے آنا اور اتنے بڑے شہر میں آنے کے خود کو ایجرس کرنا سٹارٹنگ میں کیا ہرڈلز آئیں بڑی کہانی ہے بڑا ایک سفر جب میں نے اس ٹھائم گریجویشن کیا تھا جب میں نے یہاں مائیگریٹ کیا کھراچی کی طرف یہ 97 کی بات ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ بڑے بھائی پی ٹی وی میں تھے تو انہوں نے ایک صاحب سے یہاں پہ اپنے دوست سے بات کی تھی ایک پروڈکشن ہاؤس تھا یہاں پہ اس میں مجھے کام کرنے کو ملا اور اس میں مجھے صرف دو سو روپے ملتے تھے اس ٹائم اور دو سو روپے 97 98 میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی بس میرا یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو میں آتا بس میں تھا لیکن جاتا میں پیدل تھا اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں کس کنڈیشن میں رہا ہوں تو وہ وقت بھی گزر گیا اور کرتا رہا محنت کرتا رہا کیونکہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اس میں سٹرگل اور خاص طور پر آپ کی محنت بڑی چاہیے ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گریجویشن کر کے میں آئے تھے لیکن میرے پڑھائی کا شوق تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا پڑھائی میں نے اپنی جاری رکھی چاہے میں نے جتنے کانکے یہاں آ کے جو پہلا دن آپ نے دیکھا پورے شہر کو دیکھا ہوگا اتنا بڑا شہر ہے تو کیا دل میں پہلا خیال آیا کہ آپ کیسے سروایف کریں گے لیکن میں آتا تو بچپن سے تھا لیکن جب میں گھر چھوڑ کر آئے یہاں ہوں کہ جب گھر چھوڑا تھا اور بڑے شہر میں آئے تھے اس وقت کیا سوچ رہا تھے کیا فیلس تھی اس وقت اس وقت میں یہ سمجھ لیں کہ جو سوچو تھی میرے دل میں اور اپنے آپ پہ بلیف تھا مجھے کیونکہ اپنے آپ پہ جب بلیف ہوتا ہے وہ ہی آپ کو جھنا آگے لے کے چلتا ہے تو یہ سوچ کر میں نے قدم رکھا تھا کیونکہ ایک چھوٹی سپورٹ مجھے حاصل ہوئی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے یہاں پہ کسی کا رابطہ دے دیا تھا لیکن وہ رابطہ جو تھا وہ مختصر ٹائم کے لئے تھا لیکن ایک شروع میں ایک سہارا تھا اس کو میں نے اپنی بیس تھی میری لیکن میں نے اس کو مستقبل نہیں بنایا تھا گو کہ میں چلتا رہا اور بڑا مشکل لمحہ تھا اور میں نے ایسا ٹائم بھی دیکھا کہ جب اب اس کو میں بیان کروں کہ کھانے کو نہیں تھا بڑا مشکل تھا آپ کیا سبھا ناشتہ کرتا تھا اور دوپیر کا کھانا یا رات کا کھانا کچھ ایسا کھاتے نہیں تھے بعض وقت تو کھایا بھی نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا تھا اور اس ٹائم سیلانے بھی نہیں تھا سیلانی ہوتا تو چلوان گا ایسا بھی نہیں تھا اور ایدی صاحب تہلے کہ ایدی صاحب نے کھانا شروع نہیں کیا کھانا شروع نہیں کیا تو زندگیاں مجانے میں لگے ہوئے تھے گو کہ بڑا ٹف ٹائم تھا لیکن یہ تھا کہ میرا نکاح ہو گیا تھا تو یہ بھی سپورٹ تھی تو یہ بھی سپورٹ تھی نکاح کر کے آپ کراچی آئے نکاح کر کے میں کراچی آئے تھا وہ پھر ہے کہ میسیز نے بڑا میرا جوہنا ساتھ دیا اور آج بھی ساتھ دی رہی ہیں کوئی اور نہیں بس یہ ایک ہی ہیں تو بڑا بڑا ریگارڈ کرنا پڑتا ہے جب کوئی آپ کے قدم با قدم چلے اور آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے جب وہ سہارہ بنائے آپ کا پارٹنر جو ہے اگر آپ کی چیزوں کو انڈرسٹانڈ کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس سے بڑی اللہ کی طرف سے بلیسنگ دو اور کچھ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو مومنہ بڑا ٹاف ٹائم گزرا پھر یہ تھا کہ مومنہ سوری مومنہ مومنہ غلط کہتے ہیں سوری مومنہ تو پھر ایک پروڈکشن ہاؤس سے پھر ایک ڈراما مجھے ملا کہ ڈراما شوٹ کرنا ہے چونکہ مجھے کیمرہ تو آتا تھا لیکن مجھے تار پکڑنے پر انہوں نے لگا دیا آکے لیکن میں نے کہا کہ کرنا ہے محنت کرنی ہے خیر میں این جی کا کام کرتا رہا سلسلہ چلتا رہا ایک سال بعد جب مجھے موقع ملا کہ کچھ شوٹ کرنا ہے اتفاق ہی ہوا کہ وہ بہت چیف کیمرہ من تھے میں ان کا نام اگر کہتی ہیں تو میں لے بھی لیتا ہوں نہیں نہیں بلکل آپ لے سکتے ہیں پی ٹی وی کے چیف کیمرہ من تھے لائک حیمد صاحب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا لائک صاحب بڑے یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی سے پوچھے کہ زیادہ بہتر ہے آنکہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا میرا بلکل لیکن یہ تھا کہ وہ کبھی کسی کو اپنے کیمرے کو ہاتھ تک لگانے نہیں دی بلکل جی زندگی میں آپ جہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں آپ کے ساتھ اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو ضرور اس کا منشن کرنا چاہئے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی نے برا کیا ہے ہم اس کو کہتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی نے اچھا کیا ہے اس کا بھی نام لینا چاہئے اچھا انہوں نے یہ کیا کہ مجھے رکھا برا انہوں نے یہ کیا کہ وقت پہ کام نہیں ہے اچھا برا کیا کیا مومینہ بات یہ ہے کہ میری پہلی بیٹی کی پیدائش تھی تو یہ سمجھ لیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور میسیس ہسپیٹل میں تھی تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ یہ ایسا ایسا سلسلہ ہے تو انہوں نے مجھے بھگا دیا بس میں جو وہاں سے بھاگا ہوں تو پھر میں ان کے پاس پلٹ کرنے گیا پلٹ کرنے گیا پھر اس کے بعد آگے سے آگے راستے بنتے گئے وہ تو جو پروردگار نے کرنا تھا اور میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ بیٹی کی پیدائش کیسے ہوئی کیا ہوا اور وہ پیمنٹ کیسے ہوئی مجھے نہیں مالو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک جو لمحہ تھا بڑا مشکل تھا خیر وہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کہتے ہیں بیٹیاں بڑی نصیب کی ہوتے ہیں بلکل بیٹیاں اپنے نصیب لے کر رہا یہ سمجھ لے کہ نصیب جو کھلا ہے وہیں سے وہیں سے کھلا ہے چلیں مجھے یہ بتائیں کہ وائف جو ہے آپ کا نکاح ہوا پھر رخصتی آپ نے کب کری رخصتی میری ہو گی تھی ایک سال بعد ایک سال بعد تو پھر وہ آپ ان کو یہاں لے آئے جیہاں وہ یہیں کی تھے بسکلی اچھا اچھا وہ یہیں پہ رہیں اور میرے پوری فیملی کوئٹا میں تھی لیکن وہ یہاں پہ ساتھ رہیں تو پھر میرے لیے اور تھوڑا سا مشکل ہو گیا لیکن میں نے کہا نا بیٹیاں بڑی نصیب کی ہوتی ہیں تو میرا جو نصیب کھلا ہے میرے بیٹی کے آنے کے بعد بالکل جی اس کے بعد جو مجھے کام ملنا شروع ہوا ہے اس کے بعد جو مجھے زندگی ملی ہے میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آج تک میں جہاں قدم رکھتا ہوں وہاں کامیابیاں ملتی ہیں اور ایز اپنے پروڈیوسر آپ نے کب جوائن کیا دیکھیں میں اپنے ادارے سے جو وابستہ ہوں دوہزار ایک سے ہوں اور اس سے پہلے میں مہین اختر صاحب کا ایک شو آتا تھا سچ مچ ہاں وہ شو بہت فیمس شو تھا اور وہ میرے فادر بھی لیٹڈ دیکھا کرتے تھے اور ان کو بہت پسند تھا وہ کیونکہ اس ٹائم اس طرح کا شو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ شو تقریباً تین ساڑھے تین سو اس کی قسطے تھیں بلکل بہت اپسوٹ گئیں تھیں اس کی پی ٹی وی پہ چلیں ایر وائی پہ چلیں جیو پہ چلیں سارے چینلز پہ اس ٹائم گیتا ہے مطلب وہ اس کے پروڈیوسر تھے آپ نہیں میں اس ٹائم کیمرو مین تھے یہ نائنٹی ایٹ کی بات بتا رہا ہوں اچھا 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 کیمرو مین اچھا کیمرو مین وہ شوٹ کیا تھا اور امیر امام صاحب اس کے پروڈیوسر تھے اس کے ایسوسیٹ پروڈیوسر جو تھے یوسف صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا دونوں کا انتقال ہو گیا پیسنٹلی تو وہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا وہ پاپولر شو تھا اس کے علاوہ میں نے بڑے ڈرامے کی ہیں بہت دیر کر دی احسان علی زہری صاحب کے ساتھ میں نے ڈراما شوٹ کیا ہے دبائی وغیرہ میں یہاں پاکستان میں اس کے علاوہ ظاہر لہری صاحب تھے جو کہ کوئٹا سے تعلق رکھتے تھے بڑے پرانے ایکٹر تھے انہوں نے ایک 98 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جب یہ 9-11 کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ایک ڈراما شوٹ کر رہے تھے سزا کے نام سے تو اس کی آدھی قسطیں جو تھیں وہ یہاں پہ تھیں اور آدھی شوٹ اس کی کینیڈا میں تھی تو وہ جب یہ واقعہ ہوا 9-11 کا تو اس ٹائم ہم نے جانا تو پہلے تو وہ ہمارے سارے ویزے لگنا بڑا مشکل ہو گیا تو بڑی ٹربلنگ ہو گئی تھی تو وہ ہمارا آدھا ڈراما رہ گیا پھر وہ جو زاہر لیڈی صاحب نے پھر کمپلیٹ جو کیا پھر یہیں پاکستان میں کیا تھا تو وہ بڑا ہٹ ہوا تھا وہ ڈراما اس کے علاوہ میں نے پھر ایک جو خاص طور پر یہ کہیں کہ ایک کومیڈی شو کیا تھا نادان نادیا کے نام سے بڑا بلکل یہ بھی بہت بابرہ شریف تھا مطلب ماشراللہ سے آپ نے تو بہت اچھے شوز جو ہیں وہ آپ نے یہ پیڈیوز کیا تھا یہ بھی شوٹ کیا تھا یہ بھی شوٹ کیا تھا اس ای ڈی او پی مقصد یہ تھا کہ جب میں نے کام شروع کیا تھا اس ٹائم مجھے کوئی نہیں سمجھتا تھا لیکن جب مجھے موقع ملا تو پھر میں چلتا چلا گیا آگے چلتا چلا گیا ایک نے بڑے شہر میں آکے کہ اپنی پہچان بنانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور آپ نے اتنے ہٹ ماشراللہ سے ابھی آپ نے دو اپنے پروجیکٹس کا نام لیا ہے تو یہ تو دونوں بہت ہٹ ہیں نو ڈاؤٹ کیونکہ لوگ اچھے ملے مجھے جو پروڈیوزر تھے انہوں نے باقاعدہ دیکھا کہ یہ لڑکا مہنتی ہے یہ کام کرتا ہے جانتا ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ مل رہا تھے تو موقع ملا مجھے انہوں نے موقع دیا مجھے اور اس سے پہلے جن کے میں ذکر کر رہا تھے لائی کے ایمہ صاحب انہوں نے موقع نہیں دیا تھا وہ کیمرے کو ہتھ تک لگانے نہیں دیتے تھے لیکن جس پروڈیوزر نے مجھے موقع دیا اور انہوں نے مجھ پر بلیف کیا میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے میار پر پورا ہوتا ہوں تو یہ اچھا پھر وہ یہ ہوا مہنہ کہ سن 2001 میں جب ایک لیڈنگ چینل پاکستان کا وہ آیا تو اس میں ایز ایک کیمرہ مین میں نے اپلائی کیا تو اس میں اپائنٹ ہوا اور اس کے بعد تقریباً ڈیرھ سال بعد ہی جو ہے نا مجھے ریالائز ہوا یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے مجھے بریک پر جانا ہے ضرور جائے تو ویہزر میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے ڈی ون سے چل رہا ڈی ون سے چل رہا ہے ایسے جیسے اچھی بات ہے غلطی جس کی بھی ہو اس کو سreichen کرنا چاہیے قوتی نہ بھی ہو تو گھر میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہوم مینیسٹر ہوتی ہے بلکل بلکل تو آپ کو تو جمعہ سل element اور میں اکثر یہی بات بولتی ہوں کہ ہوم مینیسٹر کے ساتھ پانگا ایز نوٹ چنگا بلکا نہیں نہیں لینہ بریکاس تو آبیسلی ان کے سائن کے بغیر ہوم مینسٹر کے سائن کے بغیر تو ملک میں کچھ نہیں ہوتا تو اپنے گھر کی ہوم مینسٹر تو وہی ہوتی ہے بلکل ایسی ہی ہے کیونکہ کافی دیکھیں لائف میں الحمدللہ بائیس سال ہو گئے ہیں بائیس سوری زیادہ ہو گئے ہیں چوبیس سال ہو گئے ہیں شادی کو تو اب تو عادت سے ہو گئی اب نگاہیں بھی کئی نہیں جاتی ہیں اب تو گھر پہ ہی جا کے روک جاتی ہیں اب تو میں بتاؤں آج کل جو دور چل رہا ہے آپ کا پارٹنر یقین کریں اگر آپ کے ساتھ ہے آپ کو کچھ نہیں چاہیے نہیں چاہیے اور جس مشکل لمحات میں میری وائف نے ساتھ دیا میں اس کو بھول نہیں سکتا حالانکہ پوری دنیا میں گیا ہوں تقریباً اٹھارہ انیس ممالک میں میں نے اپنے ٹرائیول کیا ہے لیکن پھر واپس پلٹ کے میں گھر پہ ہی آیا ہوں بلکل بلکل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں جا کے میں بھولیا ہوں گھر کی یاد رہتی تھی اور جن کاموں میں مگند ہوتا تھا لیکن گھر کی ہر مسائل کو میں دیکھ رہا ہوتا تھا چلیں مجھے یہ بتائیں کھانے میں کیا پسند ہے کھانا کیسا پسند ہے کھانا مجھے بلکل سادہ پسند ہے دیسی دیسی کھانا اور گھر کا کھانا پسند ہے باہر کے کھانوں سے مجھے زیادہ شوک نہیں اور خاص طور پر مرچیں نہوں نمکین کھانا زیادہ پسند ہے اور ابلی بھی چیزیں زیادہ پسند ہیں اور افغانی پلاو جس طرح ہوتا ہے یہ میں بڑے شوک سے کھاتا ہوں افغانی بوٹی ہوتی ہے بڑے شوک سے کھاتا ہوں تو وائف سب سے اچھا کیا بناتی ہیں کیمالو سٹو بھی بہت اچھا بناتی ہیں روٹی بھی بہت اچھا بناتی ہیں اور مکھن بھی بہت اچھا مگاتی ہیں اچھا سیریوسی نہیں ان کا دل کرتا ہے باہر کھانا کھانے کا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں کھانا کھانا ہر تیسرے دن تکہ آ رہا ہوتا ہے باہر سے بڑی شوکین ہے تکہ کھانے کی اچھا اچھا تو چھیک ہے تکہ کی بڑی شوکین کوئی بات نہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے جب اتنا کر رہی ہیں تو آپ ان کو یہ تو کری سکتے ہیں بالکل بالکل اتنا تو کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اتنے سالوں میں جو ہے ان کے لیے کتنی دفعہ کھانا بنایا ہے ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے میرے خیال میں میں نے ایک مرتبہ بھی کھانا نہیں بنایا ان کے لیے don't tell me yes اور میں ابھی جب ریسنٹلی کبھی چائے بھی نہیں بنا کر دیا نہیں ناشتہ میں خود ہی کرتا ہوں ناشتہ میں چائے میں خود بناتا ہوں اور صبح کا ناشتہ میں اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں ان کے لیے آپ نے چائے کتنی دفعہ بنایا ہے ہاں چائے بناتا ہوں ہاں چائے بناتا ہوں وہی میں نے کہا نا اتنے سال ہو گئے چائے جو پسند دے ان کو میرے یہ ہاتھ کی پسند اچھا 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 very well done اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ باہر جاتے ہیں long drive پر لکے جاتے ہیں بالکل جاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں how many kids you have i have three kids پہلی ڈاٹر ہے میری اور وہ ہے ٹونٹیہ تیئرز کے ماشاءاللہ اور اس کے بعد میرا بیٹا ہے جو کہ تیرہ سال کا ہے پھر ایک اور بیٹا ہے جو کہ گیارہ سال کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو الحمدللہ happy life ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے نہیں لگتا تھا آپ کے ماشاءاللہ اتھے بڑے بچے ہیں بس کوئٹہ میں رہتے تھے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئٹہ والے جلدی شادی کر لیتا ہے ایک ہمارا بھی تھا شادی کر لیتا ہے حالانکہ دو بھائی سے پہلے میں نے شادی کی تھی دو بھائی میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان سے پہلے میں نے شادی کی تھی اس کے بعد ان کے شادی ہوئی ہے تو جب نصیب میں ہوتا ہے مل جاتی ہے ملکل تو شادی آپ نے love marriage کی تھی love marriage کی تو یہاں کی سٹوری اب بتائیں بات تو آپ لکھ لی ہے جب آپ نے مجھے کہا کہ بھائیوں سے پہلے آپ نے کی وہاں میں مجھے doubt ہوا یہ love marriage کا چکر لگتا ہے کہاں دکھا تھا آپ دیکھیں میں بچپن سے میری سسٹر کی شادی یہاں کراچی میں ہوئی تھی تو یہ سسٹر کے ہمسائے تھے تو ہم ہر سال دسمبر کی ہماری چھوٹیاں ہوتی تھی تو آپ سسٹر کے ملنے جاتے تھے تو ہم سسٹر سے ملنے کوئٹا سے یہاں آتے تھے بائی ٹرین بڑا اچھا سفر ہوتا تھا تو جب یہاں آتے تھے تو وہ اس ٹائم کلاس ایٹ نائن کی بات ہے تو کھیلتے تھے آپس میں بچے تھے ہم تو تو وہیں آپ کو ہوا تھا مجھے ہوا تھا اور ان کو ان کو کب ہوا ان کو ویسے ہی ہو گیا تو گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا منانا پڑا مجھے کافی ہانا کے والدہ صاحبہ خوش نہیں تھی لیکن جو میرے بڑے بھائیتے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا بڑا انہوں نے سپورٹ کیا مجھے ہر موقع پہ تو انہوں نے جو ہنے وہ خود گئے تھے رشتہ لینے میرے امی نہیں گئی تھی رشتہ لینے یہ بھی آپ کو بتا دوں تو بھائی گئے تھے رشتہ لینے اور پھر انہوں نے نکری دکھائے تھے سسرال والوں نے پھر وہ سسرال والے آئے تھے کوئٹا تو انہوں نے مجھے دو تین چیزوں سے جج کیا تھا اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں وہ ججمنٹ بھی بتاؤوں کہ کس را جج کرتے ہیں لوگوں کو کہ لڑکوں کو کیسے جج کیا جاتا ہے ایکچولی میں کوئٹا کینٹ میں رہتا تھا اور جس جگہ پہ میں رہتا تھا وہاں سے پہاڑی شروع ہوتی تھے یعنی کہ پہاڑی کے شروع میں رہتا ہوں تو وہاں ہم رہتے تھے یہ آئے سسرال والے دو تین ان کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کسی ایسے بندے کو بھیجا کہ جا کے ان کے گھر سے کسی فقیر کو بھیجا کہ جا کے ان کے گھر سے مانگو اتفاق سے میں گھر پہ تھا میں نکلا وہاں گھر سے باہر تو ججمنٹ کا آپ یہ دیکھیں حالیکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے بعد میں پتا چلا تھا دو سال بعد اس چیز کا تو فقیر آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے اور جو گھر میں تھا یہ میں نے دے دی میں نے اس کو روٹی دی پھر اس کو میں نے بتایا کہ یہاں کہاں جا رہے ہیں پہاڑی کی طرف راستہ تو یہاں ہے اس طرف جاؤ ادھر نہیں میں نے ادھر جانا یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ کر کے چلا گیا اس کے بعد ہم بھی چلے گئے ادھر ادھر پتا چلا کہ بھائی وہ دو گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ وہاں پس وہاں سے وہاں گزر رہا ہے اتفاق سے کیونکہ اوپن جگہ ہوتی تھی نظر پڑ گئی ہماری تو ہم نے دیکھ ہم نے کہ بندہ جا رہا ہے تو گھر آئے تھا لینے کے لئے تو وہ چلا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے کسی تیسرے شخص نے بتایا کہ بھائی انہوں نے بھیجا تھا آپ کے سسرال والوں نے کہ بھائی وہ جج کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی گھر آئے گی کہ آپ ان کی بیٹی کو کھانا دے سکتے یا نہیں دے سکتے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو لیکن یہ بات ایسی نکلی تھی تو میں نے کہا یہ تذکرہ کرتا چلوں آپ سے بلکل نہیں یہ تو مدب آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا تھے مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے جس طرح لڑکے والے لڑکیوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے بھی کافی فیس کی ہوگا بلکل ایسے ہی لیکن ہم نے بھی فیس کی ہے میں الحمدللہ ایسا تو نہیں فیس کرنا نہیں چاہیے لیکن کوئی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شرافت دکھائی دی گئے مجھ میں ہے نہیں مجھے ایسی بات نہیں ہے تو پھر رشتہ ہو گیا نائنٹی سیون میں میرا نکاح ہوا پھر نائنٹی ایٹ میں میرے شادی نائنٹی ایٹ میں آپ نے شادی کی یا یعنی کہ محبت کو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت محبت کو پانے کے لیے میں نے چھ سال گزارے بہنت کی آپ نے محبت کو پانے کے لیے محنت کی کیا کیا بس آنا جانا میرا لگا رہتا تھا لیکن جو ایک چلی جو رشتہ گیا تھا وہاں نائنٹی سیون میں گیا تھا اس کے فوران ہی بعد دو تین مہینے بعد میرا نکاح ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میری لخصتی ہو گئی تھی ایک سال ڈیٹھ سال کا ٹائم دیا تھا تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے آپ کے تین بچے ہیں الحمدللہ اور ایک ہیپی فاملی کی طرح آپ ماشاءاللہ لائف گزار رہے ہیں مجھے یہ بتایا کہ جب آپ فارق وقت میں ہوتے ہیں ہوبیس کیا ہیں آپ کی کیا کرتے ہیں جب آپ کو فری ٹائم ملتا ہے دیکھیں میں پہلی پراریٹی پر کیا چیز ہوتی ہے کرکٹ کھیلنا میں بچپن سے کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور ایون یہ کہ جو میں بلچستان لیول پر کھیلاؤں صرف یہ نہیں ہے کہ میں گلی کوچوں میں کھیلاؤں باقاعدہ پروفیشنل کھیلوں میں اور بچپن سے اور سکول میں جب میں کھیل رہا تھا تو وہاں پہ میری سلیکشن بھی ہوئی تھی کہ بھائی آپ اقبال کاسم مجھے اچھی طرح یاد دے کہ وہ سکول ٹورنامنٹس میں آیا کرتے تھے تو ہماری ٹیم فائنل میں پہنچتے تھے تو اس پہ مجھے سلیکٹ کیا تھا انہوں نے اور کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے ہم آپ کو لے جانے آئیں آپ کسی بینک کی طرف سے ہو جائیں گے آپ کراچی چلیں اور یہ کریں وہ کریں تو میں نے کہا گھر میں بات کر لیجئے جو میرا کوشت جو ہمیں چلاتا تھا انہوں نے گھر میں بات کی والی صاحب سے والی صاحب نے کہا یہ بھائی پڑے گا یہ بچہ اس کو کھلنے نہیں دینا ہے والی صاحب نے وہ نائنٹی فائیف کی باتیں انہوں نے منع کر دیا تھا تو وہ ہم کرکٹ رہے گئی گھر پہ ہی رہے گئے اس کے بعد اپنا شوک پورا کرتے رہے کلپس لیول پہ کافی کھیلا پھر کراچی آیا کراچی میں وہی بات ہے کہ پہاڑوں پہ رنی کرتا تھا اور سٹیمنا اچھا تھا تو یہاں پہ بھی جب جوب شروع کی تھی تو آتا میں بس میں تھا لیکن جاتا میں تقریباً آٹھ سے دس سے زیادہ کلومیٹر پندرہ بیس کلومیٹر ووک کرتے ہوئے جاتا تھا تو وہ ایک میرے کام بھی آیا تو کرکٹ کا شوک ابھی بھی کھیلتا ہے صحیح یعنی کہ آج اگر آپ جو ہے پڑیوسر نہ ہوتے تو آپ کرکٹر ہوتے مازی کے بات یہ ہے کہ جو شوک تھا دیکھیں میں پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے کیونکہ جس چیز کا میں نے سوچا وہ چیز مجھے ملی ہے میں کرکٹ کا شوک تھا مجھے میں آج صحافت جو کر رہا وہ بھی سپورٹس کے لحاظ سے کر رہا ہوں تو ان کھیلوں میں ہی میری ریپورٹنگ ہوتی ہے تو یہی ایک بڑا پن ہے کہ پروردگار کا شکر ہے کہ مجھے اسی ریلیٹڈ وہ چیزیں ملی ہیں جو کہ میرا بچپن کے شوک تھے تو یہ ایک بڑی بات ہے ریپورٹر اور پڑکشن مطلب پڑیوسر اور ریپورٹر ایک دونوں ساتھ میں چیزیں لے کے چلنا اس میں کتنا ڈیفکلٹ ہوتا دیکھیں پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ کیمرہ بھی میں چلاتا تھا ریپورٹنگ بھی میں کرتا تھا اور اس کا پھر آکے سٹوریز بھی میں بناتا تھا لکھتا بھی ہوں اس کے بعد ایڈیٹ بھی کروانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں جو ہیں نا اس میں ٹائم چاہیے ہوتا تھا اور میں نے اپنے ادارے کو ٹائم دیا اور دے رہا ہوں الحمدللہ تو وہ جو ٹائم دیا وہ مجھے اس کا ریزلٹ آج مل رہا ہے جو میری محنت تھی جو کہ مجھے اس کا ریوارڈ مل رہا ہے آپ کو exactly بالکل کیونکہ جو کام دو گھنٹے کا ہوتا تھا وہاں میں چھ گھنٹے لگا کے کرتا تھا کیونکہ ساری چیزیں خود کرتا تھا پہلے شوٹ کیا اس کے بعد آپ نے آکے لکھا اسکرپٹ اس کے بعد جوہنا آپ نے اس کا ایڈیٹنگ کروائی پھر اس کو آپ نے آنیر کیلئے بھیج دی بلکل بلکل بہت ٹائم چاہیے محنت بہت ہوتی ہے اس میں اور مجھے یہ بتائیں میوزک کس طرح کا سنتا ہے میوزک بچپن میں بہت سنتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا میوزک سننا چھوڑ دیا چھوڑا تو نہیں ابھی بڑا شوکی نہیں فلموں کو بڑا شوکی نہیں آچھا اور بچپن سے بہت ساری فلمیں دیکھیں ڈرامیں بہت دیکھیں اور وہی بات ہے کہ بچپن میں میری جو بڑی بہن تھی جب میں اتنا سا تھا تو وہ میری انگلی پگڑ کے فلمیں دیکھنے جائے کرتی تھی ہر جمعرات کو کیونکہ کینٹ میں رہتے تھے کینٹ میں جو ہے نا وہ ہر جمعرات کو صرف فیملیز کے لیے جو نا وہ پاکستانی فلم لگتی تھے اوکی تو مجھے آج بھی یاد ہے سلطان راہی کے فلمیں آج بھی ندیم اور شبنم کوئٹا میں رہے کی جو ہے آپ سلطان راہی کی فلمیں دیکھتے تھے او یس بہت دیکھیں آپ کو پنجابی زیادہ پسانتے پنجابی تو میں خیر آج بھی پسانتے مجھے بہت سارے لوگ میرے دوست ہیں بہت سارے پنجاب سے تعلق ہیں ان کا اور سلطان راہی ہو گئے یا مصطفیٰ قریشی ہو گئے بدر منیر ہو گئے لیکن کیا یہ چیزیں مطلب ان کی جو لینگویج آپ کو سمجھ آتی تھی پنجابی سمجھ آتی تھی کیونکہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں جو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایران میں کس طرح انقلاب آیا امام خمینی صاحب کا میں ایک سکرپٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھاو تھا ان کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہےنا اپنے جنریشن کو بدلنے کے لیے انہوں نے فلم کا سہارا لیا تھا اور وہ مختلف اس پر فلمیں بنائے تھے جب جا کے انقلاب کے لیے جو ہےنا وہ لوگ متاثر ہوئے تھے اس چیز سے تو اس طرح کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ جو فلمیں بنتی ہیں کیونکہ ہم ڈھل جاتے ہیں اس میں اور وہ ایک میسیج ہوتا ہے ایک پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے تو یہ بڑا کام آتا ہے انسان کی زیادہ لیکن میں امیدی شاک کہ کوئٹا کے اندر سلطان رائی کی فلمیں دیکھی جاتی تھیں بہت چلتی تھیں دیکھیں ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں کینٹ کا جو علاقہ ہے اگر آپ نے کبھی کینٹ دیکھا ہو تو وہاں پہ سینیماز ضرور ہوتا ہے اور ان سینیماز میں کیونکہ جو فوج سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے پورا جو ہے پلاننگ کرتے ہیں وہاں پہ ساری چیزیں بریفیوں وغیرہ ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ دو دن یا تین دن کا شوز لگتے ہیں جس میں فیملیز کی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی تو وہ جو فیملیز کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی بختلف شوز لگتے تھے آپ جو ہے سپورٹس کی ریپورٹر ہیں ایکزیکٹلی میں سپورٹس کے ریپورٹر بھی ہوں ایز ای پریڈیوسر بھی کام کرتا ہوں میرا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے سپورٹ سے ریلیٹڈ مختلف جس طرح آپ ڈیفرنٹ پروگرام کرتے ہیں نو ڈاوڈو آپ کی ریٹنگ بھی بہت اچھی اور بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں میں تو اس طرح نہیں کر سکتا لیکن میرا بھی ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹائپ آف پروگرام ہے جو کہ میگزین ٹائپ کا ہے میگزین ٹائپ تو اس میں یہی آپ کے جو پرسنیلیٹی کے ملڈ اپ ہے اس کے حوالے سے ساری باتیں ہوتی ہیں بالکل جی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ آپ کو بہت گروم کرتی ہیں دیکھنے والے جو ہیں ان کو بہت گروم کرتی ہیں اب ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ بھائی نسیم شاہ کون ہے کہاں سے ہے یہ چیزیں ہم لوگ نکال کے دیتے تھے ہم لوگ ان کا انٹرویز کر کے عام عوام تک پہنچاتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئیں کس طرح اتنا کیونکہ ابھی جو میچز میں نسیم شاہ نے جھنڈے کار رہے ہیں آپ نے آبیسلی وہ پاکستان کا ایک فخر ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستانی جب میچ جیتے ہیں تو چلتے ہیں ایک ادت بریک کی طرف تو یہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ویئرز ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس اور اس وقت ہم بیٹے ہیں جعفر حسین صاحب کے ساتھ اور بڑی اچھی اور بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں یہ مجھے یہ بتائیں کہ سولہ سے سترہ ممالک میں ماشاء اللہ آپ نے ٹرائول کیا گھومیں پھریں آپ وہاں کی سپورٹس کو اور یہاں کی سپورٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے وہاں کے ممالک میں اور پاکستان کی سپورٹس میں پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے پاکستان میں جتنے ایتلیٹ ہیں جس طرح سروائف کر رہے ہیں صرف اور صرف سہولیات کی کمی ہے ورنہ ہمارے ایتلیٹ سٹرگل کرنے میں اور ہر چیز میں آگے ہیں بلکل اگر اس طرح کے مواقعیں مل جائیں ان کو ان کو سہولیات بہتر سے بہتر مل جائیں تو میرے خیال میں پورا دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ایون یہ ہے کہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے جس کے ہم زیادہ مددہ ہیں جس کو ہم زیادہ فولو کرتے ہیں جب وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتی ہے میچز کھیلیں تو آپ دیکھنے کیسی پرفارمنس ہوتی ہے اور بڑے بڑے آپ کو معلوم ہے کہ 92 کے بعد سے کوئی ورلڈ کپ تو نہیں جیتا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوے سے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایمیج بہتر بنایا پاکستان کا پوری دنیا میں جا کے تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں ایک اچھے لیول پہ جائے بلکہ اس میں کتنی سچائی ہے کیونکہ جب بھی یہاں سے پاکستانی ٹیمز باہر جاتی ہیں تو اسی طرح کی خبریں گردش کرتی ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے ہوتلز میں جو ہے وہ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹریننگ نہیں لیتے ہیں پارٹیاں کرتے ہیں بند ہو کے رہ جاتے ہیں is that true or not کتنے فیصد حقیقت ہے اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کیونکہ گزشتہ بیس سالہ دور میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیکھیں جتنے کھلاڑی محنت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایون پریکٹس میں ایون جو پورا ایک مائنڈ لے کے چل رہے ہوتے ہیں ایسا کوئی دیکھیں ایک کا دکھا تو واقعہ ریلیکس تو ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر اتنا محنت کر رہے ہیں تو ریلیکس سیشن تو ہر کوئی چاہے گا تو اگر کوئی ایک آت پلیئر کوئی چلا جاتا ہے پب میں یا کہیں چلا جا کے ریلیکس کر رہا ہوتے ہیں تو اس کو ہم ہوتی ہیں دیکھیں امید ہے کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہے اگر وہ وہاں پہ بیٹھا ہیں ریلیکس کر رہے ہیں کیونکہ ہوتل کے نیچے آپ کے پب ہے ہر ہوتل کے نیچے پب ہے تو اگر آپ کوئی ریلیکس کرنے جا رہے ہیں کوئی پی رہے نہیں ہیں کچھ جائیں نہیں کر رہے ہیں آپ صرف اور صرف وہاں جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ آپ شربت پی رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے خلاف خبریں لگائیں جس طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کا میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا بھی تو پاکستان کے خلاف جاتے ہیں حالانکہ وہ پورا پروگینڈا جو ہے نا وہ ہمساہ ملک کرتا ہے تو اس کا دیکھا دیکھیں ہم لوگ بھی اس پہ نشتر چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ جو نشتر چلانا ہوتا ہے اس کو کابو میں رکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے بلکل بلکل آپ کو ماشاءاللہ صحافت میں 20 ایئرز ہو گئے 20 سالوں میں آپ کی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا اور کوئی ایسا یادگار واقعہ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دیکھیں تلخ حقیقتیں تو بہت زیادہ ہیں نہیں نہیں اچھے اچھے پیاری پیاری پوزیٹیو باتیں کریں ہمارا شو بہت پوزیٹیو ہے دیکھیں انسان کے سٹرگل میں تلخ چیزوں تو ہوتی ہیں نہیں نہیں ہوتی ہیں لیکن ہم تلخ چیزوں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے اور شاید کہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں دیکھنے والے سیڈ ہو جائیں گے میری آنکھوں میں پانی آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے آنکھوں میں نہیں آنا چاہیے پانی میں نہیں چاہتا کہ میری باتوں سے کسی کے آنکھوں میں آنسوں آئیں نہیں نہیں آپ اچھے اچھے باتیں کریں کیونکہ اس سے پوزیٹیو وائبز آتی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں زیادہ پوزیٹیو ہی رہتی جو 2009 کا ورلڈ کپ تھا پاکستان نے جس طرح یونس خان کی قیادت میں انگلینڈ میں فتح حاصل کی تھی سری لانکا کو شکست دے کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری لائف کا سب سے بہترین دن تھا at that time you was there yes میں ریپورٹنگ بھی تھا وہاں پہ اور یہ کیونکہ ہم 2007 میں ہم فائنل ہارے تھے انڈیا سے تو ہم نے بس یہ سمجھ لیں کہ ایک جو جسو جو تھی پاکستان کو کچھ حاصل کرنے کی وہ کر دکھایا تھا کیونکہ یونس خان مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈانڈ پڈ تھوڑی سی سٹرگلنگ اور پھر شاہد آفریدی کی اننگز آئے 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 ایسے چھکے اور تقریباً سارے ہی ٹیموں کے چھکے چھڑا دیئے تھے اور اس وقت میں آبیسلی میچ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ جب میچز چل رہے ہوتے تھے جب جب گراؤنڈ میں جو ماحول ہوتا تھے کہ ٹی وی پہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے پوری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہوتا ہے اس ماحول کو وہ چیزیں آپ کے آنکھوں سے نہیں نکلتے ہیں وہ آپ کے اکس ہو جاتی ہیں آپ کے ذہنوں میں اکس ہو جاتی ہیں تیکھیں ایک ایسے واقعات ہیں جن کو میں بھلائے نہیں بھول پاتا ٹیم جو ہے گراؤنڈ میں جانے سے پہلے ٹیم کیا کرتی ہے جب آپ کھیلنے جا رہے ہو سارے پلئیرز ایک ساتھ ہیں اور وہ ستارے ہیں پاکستان کے اور وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں ہوتل نکلنے سے پہلے تو دیکھیں جو کال ٹائم ہوتا ہے اس پہ ایکزیک ٹائم پہ وہاں سے نکلتے ہیں بس کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کوچ نکل جائے گی تو ہوتل سے موو ہوتا ہے یہ ساڑے آٹھ نو بجے جو بھی ٹائم ہوتا ہے جب گراؤنڈ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وام اپ کرتے ہیں سارے کھلاڑی گراؤنڈ میں آتے ہیں آپ کو وام اپ کرتے ہیں اور میچ شروع ہونے میں کیونکہ دو گھنٹے پہلے ٹیم پہنچ جاتی ہے گراؤنڈ پہ اس دو گھنٹے کے عصمے میں جو ہے نا وہ پورے کھلاڑی جو ہے نا آپ کو وام اپ کرتے ہیں اس کے بعد اس میچ کی تیاری کرتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان فتح حاصل کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اس کے علاوہ ایک واقعی کی آپ میں ابھی بات کر رہے تھے I want to know about this نہیں دیکھیں واقعات بہت ہیں شاید آفریدی کا ایک واقعہ تھا جس میں انہوں نے بال چبائی تھی مجھے وہ سننا ہے آپ کے دیکھیں بڑا کرشل ٹائم تھا اور آسٹریلیا میں میچ ہو رہا تھا بال کیسے چبائی تھی مطلب مجھے سبحج نہیں آرہا نہیں میں چبا کے دکھاؤں نہیں نہیں I don't want this بال کوئی کیسے چبا سکتا وہ تو بہت hard ہوتا ہے hard ہوتی ہے لیکن شاید آفریدی بھی بڑی hard worker لا لا کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے ان کے بارے میں تو ہمیشہ سے ہی ہم لفظ کم پڑ جاتے ہیں no doubt بس ایسا موقع تھا کہ پاکستان out نہیں کر پا رہا تھا حریف فلیئر کو تو آسٹریلیاں فلیئر تھے اور بات یہ تھی کہ یہ موقع ہوا کہ کیسے out کرنے ایک جذباتی ہوتی بالکل لا لا بڑا جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی بڑی جسو جو رکھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو انہوں نے بال جو چبائی تھی یا موں میں جو ڈالی تھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بال ٹیمپرنگ یا کسی چیز کا ان کا مقصد یہ تھا کہ بال کو ہو کے آگیا آؤٹ کی نہیں کر رہے اور یہ بہت فیمس نیوز تھی کہ جب شاید آفریدی نے بال چبائی تھی بلکل گراؤنڈ کے اندر آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ ظاہر سے بات ہے کیمرو میں آ جاتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو چھپانا لیکن انہوں نے پاکستان کے فتح کیلئے کیا تھا یہ بات نہیں تھی کہ کوئی نوزبلا کوئی ایسی بات کرنی ہو کہ پاکستان کو کوئی ڈیمیج ہو کسی حرکت سے پاکستان کو جتوانے کیلئے وہ ایسی حرکت وہ تھوڑا فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے کہ کیوں نہیں آؤٹ کر پا رہے ہیں بلکل جی ایسا ہی ہے پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان سے ہماری قوم کو ہم سب کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ جب بھی جائیں گے کہیں وہاں سے ہمیشہ فتح ان کے نصیب میں میرے شو کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے ہماری یوز کو ہماری ینگ جنریشن ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے لیکن اتنا اچھا پرام کر رہی تھی وقت بہت جلدی ختم ہو رہا ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ہارڈ ورکر جتنی محنت کریں گے جتنا اچھا پڑھیں گے زندگی میں دو ہی چیزیں کام آتی ہیں آپ کے ایک تو مسلسل محنت اور دوسرا پڑھائی پڑھائی کبھی نہیں چھوڑیے گا پڑھائی کے ساتھ محنت کو ساتھ شامل رکھے گا تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بلکل آپ کے قدموں میں ہوگی جس طرح آپ چاہیں گے راستے وہیں بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جائیں گے بلکل جی نیت پر مراد ہوتی ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو جو ہے وہ منزل مل کے ہی رہتی ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے حالانکہ اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں دو جملے کہتا چلو آپ کے پرورام سے ہٹکا ہے لیکن جملے اچھے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف یہ چیز ہے کہ ہم لوگ سیڑھی کھینچ لیتے ہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے تو مقصد یہ ہے کہ آگے بڑھنے دیا جائے کسی کے نیچے سے سیڑھی نہ کھینچیں ورنہ یہی مسئلہ رہتا ہے کہ پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں ہمارے جو لوگ آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹے بن رہے ہوتے ہیں حالانکہ پوری دنیا میں ایسا کہیں کچھ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو اپرچونٹیز دی جاتی ہیں وہاں پہ مائنڈ بنایا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ایسی ایسی سہولیات دی جاتی ہیں آپ کو جو ہے اپریسییشن ملتی ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن چلیں آپ کی پیارے سے میسیج کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت حمل دیا تو ویئرز ہمارے ساتھ موجود تھے جعفر حسین اور میں ملوں بھی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ